موسیقی 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 کی صورت میں پاکستان کی ریٹنگ ڈاؤن گریڈ ہو سکتی ہے ریاست کو ہتھیار اٹھانے والوں سے الگ طریقے سے ڈیل کرنا چاہیے اسلامباد ہائی کورٹ نے نگران وزیراعظم انوار الحقاقر کو طلب کر رکھا ہے اور اسلامباد ہائی کورٹ کے جسٹس موسین اختر کیانی بلوچ لاپتہ طلبہ کی بازیابی سے متعلق کیس کی سماعت کر رہی ہیں ایٹرانی جنرل منصور عثمان ایوان روسترم پر آئے اور عدالت کو بتایا کہ وزیراعظم انوار الحقاقر عدالت میں موجود ہیں منصور عثمان ایوان نے موقف اختیار کیا کہ لاپتہ بلوچ طلبہ کی بازیابی کے لیے کوششے کی گئی ہیں گیارہ مزید لاپتہ بلوچ طلبہ کو بازیاب کرایا گیا نو افراد سی ٹی دی کے اتحویل میں ہیں چار تحال ٹریس نہیں ہو سکے ایٹرانی جنرل منصور عثمان ایوان نے بتایا کہ دو افراد 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 افرادستان میں ہیں جس پر جسٹس محسن اختر کیانی نے کہا کہ جو قانونی عمل میں آگئے وہ اس کورٹ کے منڈیٹ سے نکل گئے ہیں ان کے خلاف کیس ہیں تو وہ متعلقہ عدالتیں دیکھیں گی جسٹس محسن کیانی نے کہا ہے کہ ہم نے دو سال میں کئی سماتیں کی بلوچ طلبہ اٹھائے گئے کچھ لوگ دہشتگرد ہیں کچھ تو ٹی ٹی پی کو جوائن کیا کچھ لوگ گھروں کو پہنچ گئے ہیں ریاستی اداروں کو کام بھی کرنا ہے اور انہیں جواب دے بھی ہونا ہے امیر بلاج ٹی پو قتل کیس میں اہم پیش رفت ایک شخص گرفتار پولیس ذرائع کے مطابق ٹی پو ٹرکا والا کے بیٹے امیر بلاج قتل کیس میں ایک شخص کو گرفتار کر لیا گیا ہے ملزم کو امیر بلاج کی ریکی کے الزام میں گرفتار کیا گیا واسے رہے کہ امیر بلاج کو 18 فروری کو شادی کی تقریب میں قتل کیا گیا چونگ پولیس کے مطابق ٹی پو ٹرکا والا کے بیٹے امیر بلاج ٹی پو کے قتل کا مقدمہ اس کے بھائی امیر مصب کی مدعیت میں درج کیا گیا تھا قتل کے مقدمہ میں 302 سمیت دیگر دفعات شامل کی گئی تھی مقدمہ خاجہ تاریف گلشن اس کے کزن خاجہ اکیل اور چار نامعلوم افراد کے خلاف درج کیا گیا ہے موسیقی